اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں سپیکٹرم سکین ریجوینیشن ماسک کا ریویو شیئر کروں گی یہ ایک LED ماسک ہے جو کہ میں نے باؤ سونک سے پرچیز کیا تھا اور اس کا لنک میں دسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی LED ماسک ہماری سکین کے لیے کام کس طرح ہاں سے کرتا ہے یہ ماسک دیفرنڈ سپیکٹرم کی لائٹ فیو لند کو سکین میں پینیٹریٹ کرتا ہے جس سے سکین میں چینجز ہوتی ہیں ہر لائٹ سکین کے دیفرنڈ کنسرنز کو ٹارگٹ کرتی ہے جسے میں آگے منشن کروں گی اگر ہم اس کی پیکجنگ کی بات کریں تو یہ ایک باکس میں ہمیں ملے گا اگر ہم باکس کو اوپن کریں تو سب سے پہلے ہمیں اس میں سے چارجنگ کیبل ملے گی اس کے بعد ایک خوبصورت پاؤچ میں ہمیں سپیکٹرم ماسک ملے گا اور تھرڈ پہ ہے ہمارے پاس یوزرز مینول اگر ہم یوزرز مینول کی بات کریں تو اس میں ہمیں انسٹرکشنز پروڈکس پرنسپل اور کوشنز کے بارے میں دیٹیل سے بتایا گیا ہے جب ہم اس پاؤچ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ پنگ کلر کا ایک خوبصورت سا لیڈی سپیکٹرم ماسک ہمیں ملے گا یہ ایک چارجنگ پروڈک نہیں ہے اس کی یویس بی چارجنگ کیبل کی ایک سائیڈ پروڈکٹ کے یویس بی سوکٹ میں لگانی ہوگی اور دوسری سائیڈ چارجر کے سوکٹ میں انسٹ کرنی ہوگی اس ماسک کے اندر بلیک گلاسز کو اٹیچ کیا گیا ہے تاکہ آنکھوں پہ کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفٹ نہ ہو کبھی بھی بیئر آئیز سے دریٹلی لائٹس کو مت دیکھئے گا کیونکہ یہ لائٹس آنکھوں کے لیے ہامفل ہو سکتی ہیں اس پروڈکٹ میں تین طرح کی لائٹ سورسز ہیں ریڈ، بلو اور اورنج ریڈ لائٹ پورز کو اوپن کرتی ہے سکن کو ٹینڈر اور سمودھ بناتی ہے اس کے علاوہ ریڈ لائٹ انٹی ایجنگ بھی ہے ہائیڈریشن انکریز کرتی ہے کولیجن کی پروڈکشن کو پرموٹ کرتی ہے اور رنگل فورمیشن کو پرویونٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے بلو لائٹ سکن کو سٹریلائز اور ڈس انفیکٹ کرتی ہے جسے اوائل کنٹرول ہوتا ہے ایکنی ایلیمنیٹ کرتی ہے اور بریک اوٹ سے فائد کرتی ہے پورز میں ہیلڈی انوائرمنٹ پرموٹ کرتی ہے ایکنی بیکٹریہ کو ہتم کرتی ہے اور کومپلیکشن کلیر کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پیمپلز، ایکنی اور بریک اوٹس ہیں تو یہ ماس بہت ہیلپ فل ہوگا آپ کے لئے نیکسٹ ہے اورنج لائٹ سکن کو ڈیٹوکسیفائے کرنے کے بعد ریپیئر کرتی ہے سکن رینیویل کو انکریج کرتی ہے اور اگر سکن پر سن ڈیمیج ہے تو اسے بھی ہیل کرتی ہے اس لیڈی ماس کو ویک میں دو سے دین بہر تیس منٹس کے لئے یوز کیا جا سکتا ہے اب ایک ہی سیٹنگ کو تھرٹی منٹس کے لئے نہیں رکھیں گے اس ماس کی یہ کوالٹی ہے کہ ایبری ٹین منٹس میں یہ اوٹومنٹکلی لائٹس کو چینج کرتا ہے اور اس کے بعد آف ہو جاتا ہے اب اسے یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم کلنزنگ کریں گے پھر اس کے بعد کوئی ایسنس یا سیرم اپلائی کریں گے پھر ہم اپنے فیس پہ ماسک لگا لیں گے اور تھرٹی منٹس کے لئے ویٹ کریں گے اس ماسک کو یوز کرنے کے بعد آپ کی سکن بہت ہائیڈریٹنگ ہو جائے گی میں یہاں اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لئے ایوالائن سیرم کا استعمال کروں گے میرا اپنین یہ ہے کہ یہ ایلیڈی ماسک ورث بائنگ ہے کیونکہ یہ ایزی ٹو یوز ہے اور اس کے لئے آپ کو اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے اپنے گھر میں ہی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہ ماسک بہت ریلیکسنگ ہے اس ماسک کی وجہ سے سکن پہ بلیمیشز ایکنی سکارز ریڈیوز ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر سکن سیگی ہے تو اس ماسک کی ہیلپ سے سکن ٹائٹن اپ ہونا شروع ہو جائے گی فیس سے تمام فائن لائنز اور رنکلز ریموو ہو جائیں گے اس کے ریگولر استعمال سے اورنج لائٹ کی وجہ سے آپ کا کمپلیکشن بہت جل برائٹن اپ ہو جائے گا اور بلو لائٹ کی وجہ سے تمام بلیمیشز اور ایکنی سکارز ہتم ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا ایلیڈی ماسک ہماری سکن کے لئے سیف ہے یا نہیں دہ جرنل آف کلینیکل اینڈ ایس تھیک ڈرمیٹولوجی کے ایک وارڈنگ ایلیڈی ماسک میں ایکسیلنٹ سیفٹی پروفائل ہے یہ دیوائسز جنرلی ڈرمیٹولوجیسٹ بریک آٹ کو منیمائز کرنے اور سکن کو اوورال بوسٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اب آپ ان دیوائسز کو گھر پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو ملتے ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا یاد رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ